اسلام علیکم guys this is your host Osama Naveed and you are watching Usaan Films اسلام علیکم دوستو میرا رہم احسان و آپ لوگ دیکھو اسلام فیلم اسلام علیکم دوستو میرا رہم احسان و آپ لوگ دیکھو اسلام فیلم چینل and this is your host Osama Naveed اور آج اس ویڈیو کے لئے گئے ہم نے ادھر پوڈکیس پرانا گئے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یار اگر اس میری پچھلی والی ویڈیو جو تھی اس پر 10 likes آگئے تو میں انشاءاللہ ایک اور پوڈکیس پرانا گا جو کہ آپ لوگ نے تقریباً دو یا تین گھنٹے گھنٹر دو یا تین گھنٹے گھنٹر آپ لوگ نے complete کر دیے جو کہ آپ نے دو یا تین گھنٹے میں ہماری demand دس دس مائک بڑا بھی ہو جاتے ہیں دس لائکس کی تھی اور آپ نے دس لائکس کر لیے ہمیں بہت ایتنے ساتھ ارزم بھی نہیں ہوتے یار سو ایک منٹ مائک میں چھوٹا کرنے دیے یار مائک بڑا بھی ہو جاتے ہیں سو یار جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ میں نے کاتا کرنا ایک ساگے تو میں انشاءاللہ نیکس پوڈکیس پرانا ہوں گا اور یار آپ لوگ نے کافی زیادہ جلدی ماشاءاللہ اس کو اپنے لائک کیا اور ہماری ویڈیو تقریباً 10 لائک سوپر بھی ہونے والی ہے سو آئی ہوپ یار آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے آج یہ جو ہماری ویڈیو ہے بودکیسٹ ہے یہ بھی پسند ہے گی سو یار میک چھوٹ گائی سبسکرائب میں چینل بعد میں آپ نے باتوں میں مصروف ہو جانا جا ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے مصروف ہو جانا کیونکہ پوڈکیسٹ ہوتی اس لیے باتوں کیلئے ہوتی ہے تو گپ شپ کیلئے ہوتی ہے یار انٹرین آپ کو تھوڑا دیرہ مکرنا چاہتے ہیں تھوڑا جا آپ اب جتنی دن لاؤگرون بیٹھے ہو گھر میں بہتنا ہوتی رہے اس اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تھوڑا سا لوگوں کے انٹرین کر سکیں اور اس وجہ سامنے میں یہ پوڈکیسٹ کا ایڈیا منہ ہے سو پھر میک شوڑ گائی سبسکرائب میں چینل اینڈ پرس بیل آئیکن انگلیس کو چھوڑو آل بھی یار لازمی کلک کر دینا صحیح ہوگا جب بھی میں نیو اپلوڈ کروں گا بلکہ نیو پوڈکیسٹ اپلوڈ کروں گا آپ تک پہنچے گی سب سے پہلے وجہ سے پہلے نوٹکیسٹ پہنچا تھا ہماری ویڈیو کا اس میں بہت کچھ آر بار بار یہ مجھ سے پوچھائی ہے کہ یہ سانوے یعنی کب یار کب یار کب یار کب حریدی کب میں تک کی سو JO tiss پدک ستہ لگتا ہے عاموس Fachuuab six lages رکھے تھے مجھے اس کو خلی اپلوڈ کرنے میں اور ایڈ تو مجھ اربلا رات کو ہجو توتیو کچھ مسکل نہیں تھا entrepreneur بس میں نے ویڈیو دو تین کٹ لگانے تھے اور آگ اسی جہاں وہ ہے وہ بس واقعی اتنا ہی تھا سو یار سب سے پہلے تو آج ہم رمضان مبارک کے بعد میں بات کرنے لگے جیسا کہ اگر رمضان شروع ہونے والا ہے سوام بھئی رمضان مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے سو اس وجہ سے کچھ رمضان کے بارے میں بات کرنے یہ برکتی مہینہ ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا ہماری آوڈیونس کو بتانا چاہتے ہیں یار رمضان کے بارے میں دیکھو یہ ہے کہ جب بھی آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیعاتین کو جیسا کہ آپ پتہ جکڑ دیا جاتا ہے اور آپ اللہ کی عبادت کرو اس مہینے کے اندر کیونکہ بہت ببرکت مہینہ ہے اور اس میں آپ کو بہت زیادہ سواب ملتا ہے اور ان دنوں مسجد بہت زیادہ آباد ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ ان سے ان دنوں بھی یہی ہوگا کیونکہ جیسا کو بتا ہے کہ کرونا وائرس کافی ادھا مسئلہ بارہ بنے ہوئے ہیں سو بیسے ہم چھوڑا سیریس ہوتی آ رہے ہیں اور چلیں کوئی بات نہیں اور یار سامن بھائی آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ سے پوچھو کوئی ایسا واقعہ چوکے رمضانوں بارے کا مارا ہے چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ ایسا کوئی سیریس واقعہ میں بتا دے جو آپ سے رمضان کے بارے میں نہیں یار چھوڑے سیریس واقعات اتنا نہیں ہیں کوئی یہ کہ پہلا روزہ جس دن رکھا تھا اس کے بارے میں ان کو پوچھ لیتا ہے یا میں آپ سے بولے تھا پہلا روزہ اچھا جار پہلا روزہ اوکے سو جار میں جب پہلا روزہ رکھا تھا تو کارو نے سب میری بڑی کیر کی اور کہا کے سو جاؤ بشک سو جاؤ نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ اور اس طریقے سے بڑا ساروں نے میری بڑی کی اور سب پوچھتے رہے کہ پہلا روزہ رکھا ہوگا ہے اور اس طریقے سے بہت پہلا روزہ تنا اور یہ ہے کہ پہلا روزہ بڑا دن تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں جار وہ بھی لگی پیسے بھی شائع سے ملے اور وہ کافی زیادہ مزہ ہے یہاں پہلا روزہ ماشاءاللہ کوئی طرح ڈیفرنٹ نہیں تھا کہ یہ نہیں کہ آرام سے میں لکھ لیا تھا اور ماشاءاللہ سارے کے سارے روزہ رکھتے ہیں میں بھی میں بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کوشش کروں گا کہ ساری روزہ رکھوں اور اور باقی یہ ہے کہ سامو بھی سے اب کچھ باتیں برا کرتے ہیں سامو بھئی آقا یار پہلا روزہ پہلا جب روزہ رکھتے ہیں آپ کے ساتھ یار کیا ہوا تب بتائے در حال لبو بس یہی سیم سیچویشن ہے مجھے تب بھی اتنا خاص یاد نہیں ہے کیا ہویا تھا کیا نہیں ہویا تھا بارال یہی سیم سیچویشن ہوتی ہے جو جو آپ کے ساتھ ہوئی تھی جو آپ کی بہت کیا کیا اور دار بھی لگی تھی ہمارے بھی آپ کو سکتے ہوگی دار لازم ہے ٹھیک ہے اور بکایا سیم سیچویشن ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اچھا سو ربزان کے بارے میں تو یار رحم نے بات کر دیا اور انشاءاللہ گر ربزان میں ہماری پورڈکیسٹ آئیں سو بات اور کرتے بھی لائیں گے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ اور ڈیفرنٹ بھی کرنے کی کوششی کرتے ہیں آج یہ مائک فلہ ڈکھ رو اپنے ہمیں اور مائک دعا کر ہمارا گرے نا کیونکہ مائک کافی ٹائم گر چکا ہے آج یہ میرے پاکٹ میں کچھ ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کچھ پرچیز ہے میرے پاس اور اس کو میں ٹیبل پر رکھ رہا ہوں اور بھی ہوں گی بہت ساری یہ ہمیں میں رکھ رہا ہوں اور بھی میں اپنے دو ہوں گی ان میں کچھ پی لکھا ہوسکتا ہے کچھ بھی رینڈم ہو سکتا ہے میں سے آپ اس آن بھئی اس پرچیزوں کا کرنے کے حوال ہیں آپ نے مجھے تو کچھ سمجھائی نہیں میں نے ان کو بھی نہیں بتایا ابھی تک بلکل ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگیاں نے کیا ہواہا ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ کہ میرے ساتھ دیکھتے ہیں اچانک سے میں تو دیکھتے ہیں اران ہوگے کہ میں نے کہا کوئی نیا فلم مجھے سےЕН رہا آنے سب classification لسل اسو یہ سبbum بھائی کو بکر ہے اسو ایک لے میرے پر سنو سکتا ہے اکبر ہوتا ہے ہوتا تو کے لئے سامن سانی مجھے سامجھانا سوگا اگر لکھ بھی خود کے منتناعج سے میں باودڈ نو کو cancelled بجوہ بھی سکتے ہو بجوہ بھی سکتے ہو کتنی ہوگا یہ پرچیز 3,4,5,6,7,8 ہمارے پاس آٹھ پرچیز ہیں پہلے اساما بھائی مائک کو ہم تھوڑا سا بڑا کار لیتے ہیں سکیس مائک میں یہاں پر اساما بھائی سے لے لیتا ہوں اور مائک میں نے تھوڑا سا بڑا کار لیا یہ ہے کہ اساما بھائی سب سے پہلے آپ یہاں پرچیز لے لیں ان میں سے کوئی میں یہاں پر ٹیبل کو نزدیک کر دیتا ہوں کوئی ایک پرچی لے لیں سو کھولنی ہے اس کو کھولنی ہے کھولنی ہے باری سانگ باری سانگ آگے ہیں آپ پتا ہوگا باری بلال سعید کیا نام ہے بلال سعید سنائیں جی ابھی کچھ باری سانگ سنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے باری سانگ سا کرے یہ بہت مشکل کیس ہمارے پر آیا جاتے ہیں بہت مشکل کیس آگا خلی کوئی بات نہیں اچھا بھائی ہم پکڑھ لیتا ہوں ہم پہلے محکم پہلے کچھ بھائی محکم پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پہلے ہم پہلے ہے ہم پہلے ہم پہلے یہ دے رکھ دیں اب ہم پہلے یہ بھائی محکم پہلے میرے ساتھ آج ہو رہا ہے کوئی بات نہیں میرے ساتھ بھی آئے گا پتہ نہیں میرے ساتھ اب کیا آنے والا ہے میں اس پر بڑی اور چیزیں میں لکھنی ہی ہیں تینو تکیا ہوشی ہی پل گئی گرم گرم چا ہتتے ٹل گئی انسابسکرائب نہ کرنا بس یار بس ماری ہو گیا یہاں مائک سٹ کریں اور سیریسی یار یہ بہت برا نہیں ہے بہت بھی آнять یا زیازی نہیں ہے پہلی تو ہے میں اسیم کیا آیا ایک مائکس ہے میں آپ کو ایک مشکل کی وہی ہیں مہورہ آپ کو آنے جائیں گے آتے ہیں ان کو آتے ہیں ابھی میں یہ ان کو آپ کے سامنے کی پلکی میں رکھتی ہے اور ابھی میں اسے پوچھنا نہ کہوں کہ یہ مہورہ ہے کونسا میں بولنوں کو کچھ نہیں اس کے اندر مہورہ آپ کو آتے ہیں سمیت خالی بس دو تین آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آگے سمیتا کہ آپ کو مہورہ آتا ہوا بہت اچھی بات ہے نہیں آتا ہوا میں آپ کو فل سمجھانے کی کوشش کروں گا اور نہ آیا سو اوہ پوائنٹ تو میرے یہ گنے کیونکہ آپ کو سمجھیں گے میں سمجھا نہیں پایا سو اوکے سامن بھئی کا ایک پوائنٹ ہو گا ہے میرا بھی zero پوائنٹ ہے کیونکہ میں سامن بھئی کا کچھ بھی نہیں یہاں میں بتا پائے گا اگر میں نے سامن بھئی کو یہ سمجھا دیا سو میرا ایک پوائنٹ ہو جائے گا اس کو رکھتے ہیں سائٹ میں یہاں دیکھا ہے یہ تو تارین ایک میندی مو بائد ہاتھ کیلے پیرے کسمت مجھے نہیں پتا ہاں یار مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں تالی یہاں ایک اس کا آپ کو بہت دیتا ہوں یار اگویز میں بتا رہا نہیں ہوں اس کا آپ کو معاورہ آگے سے نہیں آتا تالی ایک آگے کہہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تالی ایک آگے ہاتھ آگے کیا ہے سنہیں بہت دی گوڈیا ایک پائنٹ ہو گیا اوکے یار ایک پائنٹ ہو گیا ہے بھی سامو بائی کی باری او سامو بائی اٹھائیں کافی زیادہ مشکل تھا یار سیریسلی سارے سامو بائی پہ آرہے ہیں سیریسلی میں نے کوئی یہاں میں نشانی نہیں چھوڑی بہی اور سارے جو میں نے اس قسم کے لکے سارے سامو بائی پہ آرہے ہیں میں نے کوئی ایسی نشانی نہیں دکھوئے سیریسلی اور میاں جلو کے ڈلی کی نکل اچھا یہ سائٹ پکیں جی تین پرچیز ہو گیا ہے سامو بائی کے دو پوائنٹ میں ایک پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہے سامو بائی پکنے اور مائک پکنے مائک پکنے مہوسک ہے اچھا جی دکاندار سے حساب چکانا دکاندار سے حساب چکانا جی ہم نے تھوڑی سی اچھا اچھا یعنی کہ میں آپ دکاندار سیلر ویسے بھی سیلر یہ آپ سیلر بھائی چشما کتنے کی بھائی جن یہ آپ پہن کے چیک کریں جی دکھائیں بہت اچھی کوالٹیک ہے اور آپ کی جو ہے نا کتنے کی ہم تھوڑا سیل کر رہے ہیں اہو بھائی کیا کر رہا ہے ھوڑا سیل کر رہا ہے آپ کے لئے 950 لگ جائیں گے پچاس روپے سے کیا ہو جاتا ہے میرے پیارے بھائی یہ لاسٹ پیس رہ گیا میں چھین پیس سیل کر چکا ہوں بارہ بارہ سو کے میں نے سیل کیا بھائی آپ بلیک میں سیل نہیں کرو گے یہ تو غلط بات ہوئی میرے پیارے بھائی میں نے تھاؤزن کا آپ کو بولا ہے نائن ففٹی کر دی چلیں آپ بتنا دیکھتا ہے یہ بہت مہنگ ہے یہ تو مجھے در نہ کرتا ہے یہ تو مجھے جرمانہ نہ دینا پڑتا ہے چھوڑو یار پانچ سو روپے لے لو پانچ سو دو لے لو چھوڑو یار پانچ سو لے لو پیارے بھائی آپ کے لئے نو سو روپے لگ جائے گا چھوڑو یار سات سو روپے لے لو پیارے بھائی میں نے آپ کو بولا ہے یہ برینڈڈ ہے ری بینڈ کا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ری بینڈ کے ہیں اچھا ری بینڈ کے ہیں اوکے ہم جو ہے نا بارہ سو کے سیل کر رہے تھے آپ آئے و آپ کو میں نے عزت کیا آپ کی آپ کو تھاؤزن کا بول دی ہے ٹھیک ہے سیریسلی یار بارہ سو بہت زیادہ بھی میں نے آپ کو انڈر لیس کر دی ہے نائن ففٹی آپ کو بولا ہے پھر نائن انڈر کے دی ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے ماجن اتنا تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی یار سیریسلی یار یہ بہت مہنگ ہے تھوڑا سا کام کر لو یار 800 رپے کرو چلو چھوڑو یار چلو 800 800 اسی کلوں گا اس سے کام نہیں ہو رہا لینا ہے تو لو نہیں تو پڑا ہوئے جاؤ پڑا ہوئے لینا ہے تو لو نہیں پھر بھی یار یہ یار 800 رپے دلو یار چھوڑو یار چلو آپ 850 کلو بس یار 800 رپے مان جاؤ یار میں پوڈگیس لمبی ہو رہی ہے یار ہماری 800 رپے مان جاؤ اے میری ایکٹنگ اے ہیں کون دے گا آپ کی ایکٹنگ میں نے دی دیں آپ کو میری ایکٹنگ کے نمبر آپ لوگ دو کہ کتنے میری ایکٹنگ کے نمبر ہونے چاہیے بہت سار لوگوں نے مجھے انسبسکرائب کرنا کر دیکھیں اور یہ بھی ہو گیا اوکے اور یہ بھی ہو گیا تعلیہ کاسی نہیں اب گائیس کسی باری ہے میں ہو گیا میں ہو گیا ہاں میں ہو گیا مرے باری تھی نا آپ سامان بھائی کی باری ہو oğlum میں نہیں دیکھتا کیوں کیا کر مصر آگیا پھر یہ آپ کہیں brewing نہیں سنا چلی کہ میں ہوں جو آپ اس میں کوئی خverse کر رہے ہیں گا پہ چل پدک اورگو کال ہے آئی آپ کے آئے ہیں میرے پی نہیں آئے ہیں میرے پی آئے ہیں پھر آگے آگے نہیں سنایا تھا باری کیار تاؤں بھائی تو تھوڑا سا مشکل آگیا ہے آتا ہے بھائی آپ کو ایسے میں کسی آر کا ہوں فی الغال کے تیرا ہو جام کسی آر کا ہوں وہ بچارہ بھی اچھا جی اوکے اب میری باری ہے مہورا مجھے لگ جائے گا مہورا آئے گا شیر سناو یار شیر کہاں سنیں شیر کو بلا لاتے ہیں شیر سنیں شیر شیر کہاں سنیں گے پوٹریز شیر کہاں سنیں چلو کہاں سے لوٹا ہو مجھ آتی نہیں ہے شیر مجھے اتنا انٹرسٹ ہے ہی نہیں کہاں سے لوٹ کوئی آپ بتا دو کوئی نہ کوئی سنا دے کوئی نہ کوئی آتا ہوئے گا اچھا یار کی محمد سے وفا سنا دیتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں معاشرہ سو اب بھی لاش پرچی ہے دو پرچیز رہ گئی ہے اسام بھائی کی باری ہے پکڑنا بھائی اب مجھے لگ رہا ہے زیادہ مہورا ہی آنے والے ہیں کیونکہ اب زیادہ پرچیز ہم کر سکے ہیں تو میں نے زیادہ مہورا ہی لکھا تھے اس پر کیا ہے سو Having بتا دینے میں نہیں دیکھا کر versatile �로 اکرم کیا سمحت آخ سمجھنا کہیں kinderen لیکن سمجھا ناچی نہیں ش Cat تو اشارے کرنے لگے موز سے بولنا نہیں ہے اپنے کچھ بھی موز آپ اگر کچھ بولیں گے تو پھر پوائنٹ آپ نے کٹ سکتے ہیں اسمان چت چت سیکنڈ فلور تیسرا فلور چوتا فلور پینک کی چت کی اسمان ہاں گونہ لوٹیٹ سی اسمان سے ابھی پیس کا پیسا لگا پیسا لگا ہاتھوں جانگی ہاتھا پہنچ گیا تو اچھا اسمان سے گرا گرا اچھا گیا مالتا سیب کدو میرچ کیا ہے نمو کھجور ہاں ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے اسمان سے گرا کھجور مٹکا نیکس 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 میں نے اٹھانا جی اور دیکھا تو نہیں ہے نا نہیں نہیں دیکھنا بھی نہ اچھا ہموں اچھا ہم کو اچھا ہم ونو داری چوری کی 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 داری گونتی ہے پھر پوائنٹ چوری کی داری چوری نہیں ہے چور چور کی داری چور کی داری میں تنکا جو ہم آہ waiver 8 کے 8 پرچیز میں نے مکمل کر دیا مکمل ہوگی ہے ہے کہشان نمی اللہ رہتی ہے رہتی ہے ہے ہی ہے ما شال اللہ سوال بھائی نے گیس کر لیا اور ہم نے بھی گیس کر لیا اگر سنتے جب ہم ستا چا ہوا گیا نہیں یار آب آپ سنا دیا میں تھوڑا سنا دیا گانے، باری سنا دیا سنا دیا آج یہ بھی ہے منا میرا کھانے ہیں اور پھلال نہ کھل جائے آج پوڑکیسٹ کا مزہ آیا ہے اینڈ ہونے والی یہ تو ہمارے سسکرائبر بتا سکنے گے مد آیا گا اچھا یار اصام بھائی موبائل سے بائی نکلاہ درہ اچھا اصام بھائی اصام بھائی یار اصام بھائی یار اصام بھائی یار ویسے آپ کو پتا ہے آپ تک ٹکر ہو یار میں تک ٹکر نہیں ہو چھوٹا موٹو یار کیا تک ٹکر بنا دیا مجھے میں تک ٹکر کہاں سے آگیا ایک چھوٹی موٹی ویڈیو ہے کیا ہو دو تین اپلوڈ گرل آپ نے تو ٹکٹاکر بنا دیا مجھے بھائی ٹکٹاکر ہو یار کوئی بس نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن آپ بیرال ہو جاؤں گے میں بیرال ہو جاؤں گے کوئی بس نہیں ہے اچھا تو یار کوئی ایسی ویڈیو جس میں آپ کو سب سے زیادہ محنت لگی ہو سب سے زیادہ یار ویسے تو آسان میں نے اتنی ٹکٹاکرز بنایا میں میں ٹکٹاکرز ہوں بھی نہیں ٹکٹاکرز نہیں بھائی ٹکٹاکر ٹکٹاکر کوئی ایسی ویڈیو جس میں اتنی محنت لگی ہو کہ یار نہ پوچھو اچھا فرسٹ آف آل میں ایک ٹکٹاکر نہیں ہوں ٹھیک ہے دوسرا آپ کیا پوچھ رہے تھے کوئی ایسی ویڈیو جس میں آپ کی اتنی محنت لگی ہو کہ نہ پوچھو ہاں ایک ویڈیو ہے میری جو کیا نام ہے رونے والی ویڈیو تھی اس میں میری بہت محنت ہوئی تھی وائٹ آئی لب یو آئی پتہ نہیں وہ ایسی کچھ تھی ہاں وہ اس ٹائپ کیا مجھے سکتے تو گائز میں ویڈیو کے پوڈگیسٹ اینڈ میں وہ ویڈیو شو کر دوں گا ہاں وہ ویڈیو شو کر دینا اس میں میری ایکسٹر محنت ہوئی تھی بہت ٹائم لگا تھا ارسا کیا دکھا جس میں آپ کی اتنی محنت لگی ہوگی بس اس کا مین فرسٹ آف آل بلیک بیک گراؤن اچھا اوپر سے رنگ لائٹ کا بلیک بیک گراؤن بلیک بیک گراؤن بلیک بیک گراؤن بلیک بیک گراؤن میں نے جو گار پتا دوں لوگوں کو یہ نہ پتا ہوں نہیں آپ کی براہ نہیں جس نے جاننا ہے نا کومنٹ کر کے بتاو یار اگر کومنٹ آگے تو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے چلو اچھا اکھو گیا مین کے وہی میری سب سے مہنت والی ویڈیو تھی کافی ٹائم لگیا تھا اس پر میں نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں میں نے آنکھوں میں ویسلین لگائی تھی ویسلین لگائی تھی تب یا انسو آگئے تہنے طرح اور وہ ہو گئے اور پوری رات یہ روتے رہتے ہیں رات پہ لیسے راتے ہیں اور کافی زیادہ ان کی مہنت لگی تھی اور میں خود کافی زیادہ شوق ہوگی تک یار کیسے آپ نے منا لیا اتنے روتے ویڈیو جیسے اور یار کہتے ہیں کہ چاہیے میں سرین میں لگانی چاہیے جو آپ لوگ اگر کر رہے ہیں تو پلیز ڈونٹ ڈو دس نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے بھی جس ٹیک ویڈیو کی نہیں کیا تھا آنسو بہت آجا جاتے ہیں پوری رات رہتے تھے سر مجھے بتایا میں پوری رات رہتے رہتے ہیں پوری رہتے ہیں پوری رات یہ رہتے ہیں تو آپ بھی اگر ایسا کاریو تو بلکل نہ کیتے گا گائٹ کو بہت یار یہ چیز بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اور ویسے تو میں بھی یار ایک یوٹیوبر ہوں تو میری بھی کوئی ایسی ویڈیو ہونی چاہیے جس میں میں اتنی منل لگی بھی ہو اور میں ابھی کیا بتاؤں یار آپ پوچھو کچھ بتاؤں یار آپ کچھ بھی نہیں ہو یار آپ سان بھائی آپ جو ہے نا ہمارے ایک فیمس یوٹیوبر ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت ہی فیمس ہوگئے آپ تو فیمس ہوگئے ہیں بھائی آپ تو فیمس ہوگئے ہیں دیکھے پورٹ گیش بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیز پہ ویڈیوز بن رہی ہیں ٹک ٹاکر ہیں ٹھیک ہے آپ نیت نیا کام ایک منٹ کو یار ایک منٹ کو آج میں سیریسلی اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں مجھے نئی چیز یاد آگیا بتا دیں لوگوں کو بتا دوں آج ڈکی بھائی نے میری سٹوری دیکھی ہے یار ڈکی بھائی نے میری سٹوری دیکھی ہے یار اتنا یاد اس کے انڈ پہ نہ وہ ڈال دینا انڈ کیا ڈکی بھائی بھلا سکرین شوٹ ڈال دوں گا ڈکی بھائی نے آج میری ویڈیو دیکھی ہے اور میں آپ کو پروپر شوک کروں گا جس میں ڈکی بھائی کا وہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا بلو ٹیک وہ بھی نظر آ رہا ہے اور ڈکی بھائی نے میری سٹوری دیکھی ہے قسم سے گئی میں اتنا شوک ہو گیا یار یہ کیا ڈکی بھائی نے کیسے سٹوری دیکھ لی بھائی ڈکی بھائی نے ابھی ابھی نئی ڈکی بھائی کی ویڈیو آئی ہے تو انہوں نے اسٹرگرام پہ پوسٹ کی تو میں نے اس کو ایک کلپ بنا کے اپنی سٹوری پوسٹ کیا تو ڈکی بھائی نے اسٹوری دیکھ لی میں تو یار قسم سے اتنا شوک ہو اتنا شوک ہو گیا یار میں ایسا ایسا آسان فیمس ہو رہے ہیں نا اس لیے آہا یار آپ فیمس ہو رہے ہیں فیمس ہو رہے ہیں سو اچھا سو ویسے ابھی مجھے ہی بتانے چاہیے کہ میری کونسی ایسی ویڈیو جس میں میری اتنی منس لگی ہے کہ بتاؤں گا میں آپ پہ پوچھنے والا تھا اب میری ایک ویڈیو ہے دو نہیں ایک سو میری وہ ویڈیو ہے جس میں ریسلی میں نے ہاو ٹو سٹیم پب جی موبائل لائپ فرم یور انڈرویڈ فون سو وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس میں سٹیم سلاب میں نے کرنا بتائی تھی سو گئیس اس میں میں نے سٹیم لائپ سے لائیو کرنا بتانا تھا سو گئیس وہ میں جو یوز کر رہا تھا نا کیا نام ہے سکرین ریکوڈر یوز کر رہا تھا اس میں میں نے اتنی مشکل سے میں نے اس کو ریکارڈ کی کم از کم میں نے پانچ اچھے دفعہ وہ دس منٹ کی ویڈیو شوٹ کی تھی پوری پانچ یا دس دفعہ یعنی کہ یوٹیوب بھی صحیح محنت ہوتی ہے بھائی پوچھو مت پوچھو مت ٹک ٹک تو ہے ہی کچھ نہیں نا ٹک ٹک میں حالی وی ایف ایکس ویڈیو بنانی ہو تب آپ کو مسئلہ ہے بس باقی آپ ٹک ٹک پہ یہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بات ہو یوٹیوب کی سو اجیٹنگ میں پانچ گھنٹہ گھنٹہ لگاؤ دو گھنٹے لگاؤ اس کے بعد بہت میند رکھی ہے اور میں نے کم از کم اگر آپ گھنٹہ نیٹ فاست ہے تو میرا بھی انٹرنیٹ سارا فاس نہیں تھا تو اس وقت مجھ کافی دارا ٹائم لگیا پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے میرا لگے تھے اس کو حالی پوسٹ کرنے میں بھی اور میرے پورے دو دن لگے تھے اس کو حالی بنانے کے اندر اندر اس کو میں ویڈیو کتنی منٹ کی تھی بارہ یا تیرہ منٹ کی ویڈیو تھی اور اس کو میرا اتنا ٹائم لگیا تھا سو بہت زیادہ یار میری مہرت لگی تھی تو آئی ہاپ یار آپ کو آج ہی پوڈگیسٹ پسند ہی آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں آسان فلم اور لازم اس ویڈیو کو بھی لائک ہونا چاہیے آسان بھائی بیسے آپ کو چینل ملاتے ہو یوٹیوب پہ نہیں یار آسان آپ کے ساتھ یہ جو بن رہی ہے بس یہ ہمارا اپنے چینل ہے اگر آپ کو فهمت ہوگے تو آپ ہوئیں گے نا میں تھی بھائی آپ ہی ہوں گے یار آپ بھی ہو جائیں گے تو لازم ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں اب انشاءاللہ رمضان کا بلوک بہت جلدہ آنے والا ہے تو ویٹ کرو تھوڑا رمضان بھی ویسے کل پہلا روز ہے ہمارا پہلا روز ہے ہمارا پہلا روز ہے پہلا روز ہے ٹھیک ہے تو یار ہم آپ کو دلی رمضان مبارک کہتے ہیں دلی رمضان مبارک تو پہلا روز ہے تمام لوگوں کو کمیٹر سے رمضان مبارک انشاءاللہ میں بھی بہت جلد ویڈیو لے کر رہا ہوں گا رمضان مبارک پتہ نہیں پوڈگیسٹ ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی رمضان میں لیکن کوشش کروں گا سامو بھئی کو مناسب کیونکہ پوڈگیسٹ کر لیں اور اگر مان گئے تو روزے کی آلد میں پوڈگیسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سامو بھئی کے لئے میرے بھی تھوڑا سا مشکل ہو گا اور اگر میرا روزہ کسی دن ہوا تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ کو آج ہی پوڈگیسٹ پسند نہیں ایک اور قصصے مجھے پتہ ہے پوڈگیسٹ آج بہت لمبی ہو گیا آج پھر ہو گیا آج پھر ہو گیا پوڈگیسٹ پیسی لمبی ہوتی ہے چکل چلیں یار کوئی بات نہیں ایک اور قصص ہے کہ نیکسٹ پوڈگیسٹ کا ٹاپک کیا ہونے چاہیے اگر پوڈگیسٹ بناتے ہیں تو اس کو ٹاپک کیا ہونے چاہیے کس پر ہمیں بات کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے لئے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سی ٹاپک کی بات کریں آج بھی دیکھو میں نے اتنا ٹائم اس پر خالی لگایا کہ مجھے بہت مشکل سی ایڈیا ہے کہ میں ان کو ان کا کچھ کرنا چاہیے تو ہماری پوڈگیسٹ ایسی اچھے ہونے چاہیے سو ای ہو بھی آپ کو ہماری آج پسند نہیں گی ویڈیو پسند نہیں سکتا ویڈیو کو لائک تیرین اپس اندھو ڈسلائک کریں ویڈیو کسی لگی تو بس یاد آج کی دانتی اللہ حافظ تھمز اپ دیدیو ایماری آج کی دانتی موسیقی 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 موسیقی